لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ بلی چڑیا تمہاری مردی جو کہو نام بگاڑ کے کیون جو اللہ نے نام رکھائے اسی سے بکا دو پیار یہ اچھا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بدل دارو انسانوں سے نکال کے ان کو حیوان بٹھا دو حضرت دہدالی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے بڑے اللہ والد بہت بڑے عالمی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ولی من اولیاء اللہ بھی تو اس نے سوال پوچھا اس نے تقریب سے پہلے تعرف کرایا کہ شیر سرحد اور مجاہد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیئے اب آپ سے خطاب فرمائیں گے تو حضرت نے جب تقریب شروع کی فرمایا کہ بھائی جس بندے میں میرا تعرف کرایا ہے پتہ نہیں میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے انسانوں سے حیوان بنا دیا شیر سرحد بنا دیا یعنی میں بندہ تو نہ رہا نا شیر بن گیا دوسرا ہم نے کہا ہے کہ یہ مجاہد ملت ہے میں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تو میں مجاہد ملت کہاں سے بن گیا اتنا بڑا جوٹ اور وہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے وہ لوگ تو ان چیزوں سے احتراز کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسے لقم دے جو زیب نہ دیتے ہیں آج گا تو لوگ شوق سے رکھتے ہیں کسی کے نام سے زندگی پر فرق بڑھتا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے یہ لوگوں نے بنا لکھا ہے جی نام بڑا بھارا ہے ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا بدبخت کو نہ ابھی لہب کو بھارا لگا نہ فراؤن کو بھارا لگا نہ ہامان و قارون کو بھارا لگا بھارا تمہیں لگتا ہے بہت لوگوں نے وہاں میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح تو یہ بیچارہ پھنسے اور روٹی کاما کھائے مچندر کہتا ہے جی میرے بیٹے کا نام درہان احمد ہے ساتھ ساتھ سبق بھول جاتے ہیں تو نام کا کیا خرابی ہے اگر اس کا نام درہان نہ ہو تو اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کے شیطان بخلو پھر تو سبق یاد کر لے گا یہ کیا لوگوں اکل بنائے جی نام بھاری پڑھ گیا ہے اچھا جی ہلکا کیسے کریں دھوڑ ڈالیں اس کو ضروردن کم ہو جائے گا اس کا ایسے ایسے لوگوں نے مسئلے کھارے ہیں کہ آدمی کا دماغ چکر آ جاتا ہے اللہ کے بندے ہو سکتا ہے بیچارے کا دماغ کم دور ہو یا کسی اچھی استاد کے پاس بٹھاؤ جو اس کی تربیت کرے